السلام علیکم کلاس آپ کے کتاب میں نظم ہے سری راہی شہادت اس وقت میں اس کی ریڈنگ آپ کے سامنے کر رہی ہوں اور اس کی وضاحت پھر اس کے بعد میں کروں گی یہ دیکھیں صفحہ نمبر 138 138 پہ یہ نظم میں سری راہی شہادت وہ حمزہ ناز تھا اہلِ عرب کو جس کی داقت پر پیدا ہونے چلا تھا اب بھدیجے کی صداقت پر رسول پاک کے چہرے سے ایک رققت گمائیاں تھی یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غائر تھی نہ پایاں تھی نگاہیں مسترد ہلکہ تبصم روئے زیبا پر تصور مطمئن تھا مرضی ارشی مولا پر ہوا ارشاد اے امی خجستہ فام بسم اللہ خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ یہ اقدام شہادت پر سبیلِ حسنِ نیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہے جو اللہ کی نشیت ہے پہلے ہم انشاء کے معنی سمجھ لیتے یہ نظم اس کا جو پس بنظر ہے وہ جنگ اہد ہے جنگ اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے یہ نظم انہی کی شہادت کے حوالے سے لکھی گئی ہے پہلے شعر میں شاعریہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو ایک نہائیت بہادر انسان تھے اور پورا جو اہلِ عرب تھے یعنی عرب کے رہنے والے تھے وہ ان کی بہادری پر فخر کرتے تھے ناز کرتے تھے جنگ اہد کی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لئے آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد جل میدان جنگ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ اسلام کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی جان مربان کر دیں نیجان فیدا کر دیں اسلام کی سرگرندی کو بنیہ میں قائم کرنے کے لئے وہ شہید ہو جائیں اگلا شعر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک رققت نمائیاں تھی یہاں شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جچہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس وجہ سے ان کے جنگ میں آگے جانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی قیال سے رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار تھے اور یہ دراصل حضرت حمزہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بڑی رحمت تھی بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پریشان تھے ان کے لئے افسر گا تھے نگاہ مسترب حلقہ تبسم روئے زیبا پر یعنی روئے زیبا پر یعنی روئے زیبا کی نظروں میں ایک استراب تھا بیچینی تھی بیقراری تھی مگر روئے زیبا یعنی چہرہ مبارک پر ایک مسکراہت تھی تصور مطمئن تھا مرضی عرش مولا پر کیونکہ وہ اس بات پر راضی تھے کہ اللہ کی جو مرضی ہے اللہ تعالی جو چاہے بندہ جو ہے وہ اسی کو اسی میں راضی رہتا ہے وہ عرشات اے امہ خجستہ فام بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کو مقاطب کر کے فرمایا کہ اے ام یعنی اے چچا خجستہ فام یعنی بہت خوبصورت چہرے والے کیونکہ حمزہ بہت خوبصورت تھے بسم اللہ بسم اللہ یعنی آغاز کیجئے جہاد کا آگے بڑھئے خدا حافظ ہے کیجئے نسرتِ اسلام بسم اللہ اللہ آپ کا حافظ ہے اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے اور آپ اسلام کی ضربزندی کے لیے اسلام کی بتا کے لیے آگے بڑھئے یہ اقدام یہ اقدام شہادت برسبیلِ حسنِ نیت ہے یعنی یہ جو آپ کا قدم ہے یہ جو آپ کے آگے بڑھنے کا عمل ہے یہ ایک اچھی نیت کے لیے ہے ایک اچھے ارادے کے لیے ہے اور محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیعت ہے یعنی حسن نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اس بات پہ رضا مند ہوں جو اللہ کی مرضی ہو جو اللہ چاہے میں بھی اس پہ راضی ہوں اگلے شیر پہ اشار ہیں یہ فرما کر دکھائی انتہائی شانی رحمانی کہ بڑھ کے چوملی سرکار نے حمزہ کی بیشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا حافظ کہنے کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہو کی بیشانی پر پیار کیا بوسہ دیا اور یہ بہت ان کے لیے نعمت تھی یہ ایک رحمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے حضرت حمزہ کو پیار کرنا ظاہر ایک بہت بڑی مبارک پاتھ تھی ان کے لیے وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے حضرت حمزہ رضی اللہ انہوں کی چہرہ مبارک پہ ایک نور آ گیا ایک روشنی آئی یعنی بہت ان کو خوشی ہوئی اس بات سے جلا کندن نے پائی ذر خالص دمک اٹھا جلا کے معنی ہیں نگھر جانا کندن خالص سونے کو کہتے ہیں اور ذر کے معنی ہیں دولت تیمتی چیز یعنی حضرت حمزہ حضرت اللہ انہوں جو پہلے ہی سے بہت ایک بڑے بڑی ہستی ہیں بڑی صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سیدو شہدہ کہلاتے ہیں وہ اور زیادہ ان کی عزت اور ان کی شان میں اضافہ ہو گئے یہ نظم تھی یہ نہیں گئی یہ نظم شاہنام اے اسلام سے جو حفظ آل اندلی نے لکھی ہے اس کے بعد اگلی کلاس میں میں آپ کو اس کے الخاص مائنے اور دوسرا کام چاہئے کو برماؤں گی ابھی تک اتنا ہی اللہ حافظ